اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر تقدیر کو قسمت کو کچھ چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے دو طرح کی قسمت ہوتی ہے ایک قسمت وہ جو لکھ دیا جاتا ہے اور وہ اٹل ہوتا ہے دوسرا وہ جو آپ کی دعاوں سے بدل جاتا ہے قسمت میں کبھی بھی آپ کے گناہ نہیں لکھا ہوتا اگر آپ اچھی چیزیں کریں اور قسمت پر ڈالتے جائیں اللہ پر ڈالتے جائیں اور بری چیزیں کر کے بھی اللہ پر ڈالتے جائیں یہ چیز بناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ جا کے یہ غلط کام کریں غلط کام جو بھی ہو سکتا ہے تو قسمت دو طرح کی ہے تو آپ کا کام ہے اللہ کے آگے فریاد کرنا اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اگر آپ کی قسمت میں دکھ تکلیفیں پریشانیاں لکھی ہیں وہ کسی طرح بھی ہو سکتی ہیں شادی کے معاملات نوکری کے معاملات فنینشلی معاملات اولاد کے معاملات بہن بھائیوں کے معاملات سات سوسر یعنی کہ دنیا کی کسی بھی طرح کے معاملات اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ایوانا باہر کی کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو بہت سارے وزائف بہت سارے عملیات آپ نے کر لیا ہیں کر کر کے آپ تھک چکے ہیں لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں جو مومن ہوتا ہے جس کا صرف وصرف دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لئے کچھ بہتری سوچا ہوگا جس کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں تھکتا اسے پتا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خوش رہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑتا تو اللہ خوش ہوتا ہے جب اسے کوئی مانگا جائے تو آج آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بہت آسان ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی میرا بھائی بہن کرے گا اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سمر جائے گی اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ چالیس دن میں ہی اس کو اپنے اللہ کے جو خزانے ہیں اس کے پاس ایسے پتا چلے گا کہ جیسے وہ خزانوں کے موں کھول دیئے ہیں اللہ تعالی نے اس انسان کے لئے اب اس خزانوں میں وہ کیا مانگتا ہے یہ تو اس کو ہی پتا ہے تو یہ زندگی کسی بھی مسئلے میں آپ حس چکے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری قسمت خراب ہو چکی ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی چالیس دن میں ہی آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں اکتالیس مرتبہ دروشی پاڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں ان کو روحانی طور پر اجازت ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن کرنا فجر کی نماز کے بعد ہے جب نماز فجر ادا کر لیں اس کے بعد کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ سپارہ نمبر تیس یہ سپارہ نمبر تیس ہے سورہ نصر یہ سورہ نصر ہے صرف دو لائنوں کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں تک یہ صرف دو لائنوں کی سورہ ہے اس سورہ کو آپ نے پچاس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین بار دروشی کیسے پڑھنا ہے آسان سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے پارہ نمبر تیس ہے پچاس بار اول آخر تین مرتبہ دروشی دروشی کون سا نماز والا اب پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ نماز فجر پڑھ لیں اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں کرنا کیسے ہے یا مسجد میں کھڑے ہو جائیں ایک کونے میں تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے زبانی یاد کر لیں گے آپ جو کرنے والے وضائف ہیں جو مسیبتوں میں فسے ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہیں تو اگر آپ کھڑا نہیں ہو سکتے سکت نہیں ہیں تو پھر بیٹھ سکتے ہیں تو کونے میں بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں اور پچاس بار اول آخر تین بار دروشی اس کو آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنے گھر کے کونے میں کھڑے ہو جائیں اگر چھت ہے تو چھت پہ چلے جائیں لیکن آج کل ذرا سردی ہے تو چھت پہ کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا تو گھر میں یا کمرے میں ایک کونے میں بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے درمیان میں نہیں اور پچاس بار اس کو پڑھنا ہے اول آخر تین بار دروشی اس کو ساری زندگی اپنے معمول بنا لیں جو اتنے وظائف لمبے لمبے کرتے ہیں تو یہ ایک آسان سا عمل ہے جو آپ آرام سے ڈیلی پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ چالیس دن کر کے دیکھ لیں چالیس دن میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی اپنے خزانوں کے کیسے موہ آپ کے لئے کھول دیتا ہے اگر آپ اسے ساری زندگی رکھنا چاہیں تو ساری زندگی رکھ سکتے ہیں ورنہ چالیس دن کر کے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا مجرب ہے چالیس دن سے پہلے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لئے کسی بھی حاجت کے لئے اپنی قسمت کو بدلنے کے لئے اگر آپ اللہ کی رحمت سے امید ہو چکے ہیں تو یقین کریں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر یہ عمل کریں میوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو لائک کر کے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ